ہمیں بتائیں کہ یہ ان کے انیشیائیٹیو بینوں نے یہ کیسے شروع کیا اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا کیا ریجن ہے ان کا اسلام علیکم سار اسلام علیکم کیا نجی تھی ٹاگل سار تینکیو فیری بیرنس پر کمی تینکیو تو اب بتائیں گے ٹریننگ فرم کیسے شروع ہوا نائنٹی ہیٹیز میں میں جب پاکستان سے میری امریکہ سے کافی کیابلنگ ہوتی تھی اور جب میں واپس آئے تو مجھے ہونڈا ایچس اپیل ہونڈا ایچس کارس پاکستان لیمیٹیڈ نے ٹریننگ کے لیے کہا اور میں نے ان کی ٹریننگ شروع کی ہیں اور ایچس کی اور اسے میں جیپنیس سکولرشپ پروگرام بھی تھے اوٹی ایس کے ایچس اپیل شکر اور اوورسیز تیکنیکل سکولرشپ وہ بھی میں دیکھتا تھا اس کو بھی میرے پاس تھے تو وہاں سے چلے فورم ہمیں فورم بنا دیا وہاں سے پھر مجھے اکرم صاحب ہمارے دوست ہیں محمد اکرم انڈسٹری مینجر پکچیز ابنیئے میں مینجر ہیں انہوں نے مجھے کہ اس کو پکچیز لیا ہوں اور ہم نے اس کا بری برینڈ نام دیا ٹریننگ فورم اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ہم کرٹیسی سیشنز کریں اورگنیزیشنز کو انگیج کریں انہوں نے دوروں کو کریں ایچار فورم اور ایمیل سورس اور ایچار اور ٹریننگ پہ بہت تھا ایمفیسس تھا لیکن ہم نے کوشش کی کہ ٹریننگ فورم کی اور مارکٹنگ مینجمنٹ اور فیننس اور چیزوں کو بھی دیکھیں انٹرپورنشپ کو بہت زیادہ انٹرپورنشپ کو بہت زیادہ انٹرپورنشمنٹ ملی جس میں لارڈ چیمبر اور کامرس میں بھی ہم نے ہم کے ساتھ بہت کانسس کیے تیرہ سار ٹریننگ پورن کو ہم نے چلایا کمتے سیشنز ہو گیا تھا ابھی تک اللہ اللہ 154 سیشن 155 سیشن جو نے ابھی ہمارا ہمارا ہے 150 جو برینڈنگ پاکستان ٹیو پر اچھا اچھا تو اس میں کیا ٹاپک ہوتا ہے یا ڈیورسی فائید قسم کا اس کا جو ہے اس کوپ ہے یہ ڈیورسی فائید ہوتا ہے جو ہمارے آتے ہیں سپیکرز وہ انویویٹیو ٹاپکس لے کے آتے ہیں اس میں ایک انٹریکٹیو سیشن رکھا جاتا ہوں اچھا تو اس میں کوئی بھی آکھ ہی شامل ہو سکتا ہے اٹین کرنے کے لئے اس لئے ہمارا ایک ہے کہ ہم اس میں allow نہیں کرتے ہاں students allow نہیں ہیں organizations کے لوگ ہیں professional لوگ ہیں invitation دیتے ہیں courtesy invitation دیتے ہیں ہم اس طرح نہیں کہ ہر کوئی آجائے سوڈنٹ آجائے ہیں جنرل ہوتی آڈیٹوریم پاکج جس کا صحیح پابر علی صاحب بلاویئے لامز کے ساتھ ہم اس میں work on that یہ جو آپ speakers کو بلاتے ہیں آپ ان کو pay کرتے ہیں اور ان کو کون سپورٹ کرتے ہیں اگر speakers کو آپ نے کچھ pay کرنا ہے تو نہیں ہم pay نہیں کرتے ہیں یہ جو بھی speakers آتے ہیں وہ courtesy sessions اچھا کرتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس میں ان کو invite دیتے ہیں اور ان کی engagement یا ان کی availability پہ ہم آگے کرتے ہیں مطلب کیونکہ وان سینہ منتھ ہوتا ہے تو وان سینہ منتھ ہم کسی بھی ڈیٹ کو جائے اس پیکر کی availability پہ ہم conduct کریں آپ پر کیا وین ہے آپ اس کو آگے کوئی اسی طرح سے چلا رہے ہیں یا اس میں کوئی بہتری لانی ہے چینج لانی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے 155th session کیا ہے ہر مینے ایک پروگرام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو اور وہاں پہ ہر طرح کہ اچھے لوگ آتے ہیں رش ہو جاتا ہے جگہ بھل جاتی ہے لیکن ہمارا ملیم کیا تھا آمنا کے جوائنٹ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملیم کیا تھا کہ یہاں تک نہیں رکھنا اس کو آگے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا اور بھی ہمارے ساتھی کے ساتھ کے اس سے آگے جو سٹیج سے ادھر لوگ ہیں ان کو opportunity دی جائے اور پھر ہم نے نیشنل آوٹریج پروگرام لانچ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس میں آپ بھی ہمارے ساتھ تھے فیڈیشن آف اکسان چیمبر آف کامر سے مہین احام ساتھ ہے پہلے شروع میں چیئرمن تھے اس کو آئی ٹی کو اور مہین ارفان نے چیمبر میں ہمیں اٹریڈیوز کر رہا ہے ساتھ ہوں ساتھ ہیں تمہارا کہہ دے ساکر بھرگمان نے ہمارے ساتھ دیا اور اس کو ہم نے پہلے میں ہمارے ساتھ دیا اور اللہ اللہ اچھا تو نیشنل آوٹریج پروگرام آپ نے بتائیں گے کہ کیسے ڈیفرینٹ ہے آپ کے ٹریننگ فورم سے ٹریننگ فورم ہی ہے کہ ہم ایک بڑا سپیکر وہاں پہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہے لیکن اس میں نیشنل آوٹریج پروگرام میں ہمارا ہی آئیڈیا تھا کہ ہم جو سٹیج کے اس سائید پہ لوگ بیٹھے ہیں جو کبھی باری نہیں آتی ہیں جو اپنی باری کا بیٹھ کر رہتے ہیں ان کو کب چانس مجھے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نیشنل آوٹریج پروگرام کا کونسپ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چانس دیا جائے تاکہ وہ لوگ آئیں وہ لوگ اپنے آپ کو پرزینٹ کریں اس میں اب ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ڈیفرینٹ پروجیکٹس ہم نے اپنے لانچ کی ہیں جس میں ہمارے چینج اجنس ہیں جس میں جو بھی یونگ جو پروفیشنل ہیں جن کو کبھی چانس نہیں ملتا اس کے لئے ہم نے سیریز اور چینج اجنس پروگرام ہے جو ہمارے منتلی کنڈیکٹ ہوتے ہیں اچھا 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 جس میں ہمارے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں وہاں پر اور وہ اپنی گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر گروپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے لئے ہمارے اور ڈیفرینٹ پروجیکٹس ہیں 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 جن کو ڈیفرینٹ لوگ ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم بڑے لیبل پہ ایک سممٹ ٹائپ کروازیت ہے اس طرح سے پھر اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ہمارا اور بھی کونسپ تھا جو انڈسٹری اور ایکڈیمیا کے بیچ میں جو گیپ اس گیپ کو کم کیا جائے تو اس کے لئے بھی ہم لوگ ہمارا ایک پروگرام ہے انڈسٹری ایکڈیمیا لینکیجز کے لئے پر تو ہمارا بڑک شاپ ایک طرح سے ہوگی اس میں جن پروفیشنلز وہ ہم گرون کریں گے اس میں ہم ادھر جا کے کرواتے ہیں اس میں ہم انڈسٹریز میں بھی ہم نے ڈیفرینٹ سیشنز کروائی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی کونسپ یہ ہے کہ اس میں جیسے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ینگ پروفیشنلز آتے ہیں ان کو جو آگے مارکیٹ میں جو جو گریڈوئیٹس ہو کر آئے ہیں مارکیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں ان کو ہم ورک شاپ ان کی کندل کریں گے جس میں ہم تو صورت سکنز کے اوپر سیڈی رائٹنگ اور اس سان کی پروگرام کو جوائن کرنے کا کیا طرح ہے کہ کوئی بھی بنا جوائن کرنا جائے تو کوئی پیس ہے کو فارم بڑھنا بڑھتا ہے اس کا کیا کرنا بڑھتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا فیس بک ٹیوب پر پیج ہے www.facebook.com slash national outreach program ٹھیک ہے اس پیج پہ جا کے پیج کو لائک کرنے تو اس میں وہاں پہ ہماری جو بھی ایکٹیوٹیس ہو رہی ہوتے ہیں ساری انفرمیشن ڈیلی بیسیس پہ اس میں کوئی رجیسٹریشن ریکوائی نہیں ہے کوئی ہم فی نہیں چارج کرنے اچھا آپ نے بڑھا سمپل رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا کوئی ہم کوئی رجیسٹر کرتے ہیں نہ ہم کوئی فی چارج کرتے ہیں تو بس جو بھی مطلب آنا چاہے وہاں پہ تو ہم اس کو ورکم کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ کیا کیا پروگرام شروع کرنے آپ بتا رہے تھے کوئی کوچنگ کبھی کوئی شروع کیا ہے آپ نے اس سکھ سگمہ پہ بھی کام کیا ہے آپ نے اور وہ کیا ہے جی کوچنگ تیکنیگ بسکلی ایڈیا یہ ہے کہ ٹریننگ فرم سے آگئے نیشنل آوٹریچ پروگرام کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہر رہے ہیں کوچنگ تیکنیگ کی اس لیے ضرورتی جو بچے یا لوگ جن کو کوچنگ چاہیے جن کو دیولپمنٹ چاہیے ڈیلی ٹو ڈیلی آف ڈیٹ چاہیے یہ ذرا مشکل کام ہے اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے ہماری جو کام کر رہی ہے اس کو ایک ہیٹ کریں ہمارے سینجر ہیں اور کوچنگ کا ایک قسم کہ یہ پوری کلینک ہے جس میں ریگولر مانیٹرنگ how to improve, how to self development empower کیسے کرنے اپنے آپ کو کیا ایشوز ہیں اور تاکہ وہ لوگ جو آگے جا کے دیولپپ کوچیز منیں آگے کل دور کوچیز کریں اور سکھ سگمہ کا پروجیکٹ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری جو انڈسٹری ہے اور جو آج کل ایکڈیامی شورٹیجز ہیں کاسٹ کٹنگ ایشوز ہیں ہماری کردکشن کپیسٹری کیسے بڑھنی ہے سیلز پورکاسٹنگ کیا تے پڑھنی ہے یہ ایسے میں شیکٹر میں بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کی جو اور بہت ایکسپینسی پروگرامز ہیں لاکھوں روپے چارج کرتے ہیں people have to travel جانا پڑتا ہے سری لنکا میں جیپین میں سارکتھو جانا پڑتا ہے بہت ایکسپینسی پروگرامز ہیں وہ پروگرامز ادھر لے گیا ہے ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ کسی منٹرنیشنل کا کام کرتے ہیں پانچ لاکھ لیتے ہیں یہ صدقہ جاریہ کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نالیج پارٹنرز بنائیں پروگرامز کی سپیرٹ جو ہے نالیج پارٹنرز ہیں اس میں صرف وہی لوگ آئیں اس میں کھانا پینا اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں ہم رائیل کام اور پی سی جاتے ہیں ہمیں چیمبر کی سپورٹ ہے چیمبر کی فیڈریشن پاکستان کی سپورٹ ہے مینورسٹیز کی کارپیٹ سیکٹر کی سپورٹ ہے اللہمدللہ لوگ آتے جا رہے ہیں اور اس میں بہت اچھے ہائی قوالیٹی لوگ آ رہے ہیں بڑے بڑے ابھی ہم نے کانفرنس کی جس میں سلیم غوری صاحب اور شاکر صاحب آئے رہے تھے انگلینڈ سے انگلینڈ سے لوگ آتے ہیں اورگنزیشن کے بڑے بڑے ہٹ آتے ہیں جو اس کو کرتے ہیں پچھمن لاکھ لوگ ہیں جو ایس ایمی سیٹر کے ہیں پچھمن لاکھ پاکستان کی پاپولیشن سکھ سے فیفت کی طرف جا رہی ہے لوگوں کو job shrinking market ہے جب تیلی نور اور نیسلے میں نہیں jobs ملتے تو وہ ان کو کیا کرنا ہے جو یونیسٹیز پڑھا رہی ہیں ہم ان کے ساتھ لینکیجز کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کو صرف لائے جائے تاکہ یہ کل کو start-up انٹروپنورشپ کیسے ہیں اگر نیچی کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایسے start-up کرنا ہے اور یہاں پہ بہت سے case study ہیں ہمارے پاکستان میں بزنسز کی اور چھوٹے بڑے small پانچ لاکھ دس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ ایک قروع سے تک ہیں جیسے میں نے اپنے بزنس کی بات کی تھی آپ سے ایک اور انٹروپنورشپ کی طرف ہم لوگ بھی professionalism کی طرف آ رہے ہیں اور بہت سے نئے بچوں کو لائے ہیں انٹروپنورشپ کی طرف اس پر ایک پروگرام بھی چھوٹی ہے جسیں سٹارٹ سے کا ایک پر کوئی greet کون کو سی چیزوں کو متنظر لکھ کے آپ نے دھیان رکھنا کہ اس 결ioni پر ایک بزنست сٹارٹپ سٹارٹپ revenir شیف ہمارے پانٹ شا ریزار سے بڑے بڑے اچھو نام تھے ہمارے سالگےZY South ڈاکٹر م impossible میں اعتبر اس پر ایک پر ایک پر ایک بہتتگ breakthrough شیفہ کاروائی ایک ہے بالکلamas بفضل جائیں اور میرا خلال ہے کہ ساکی ورکن آپ سے بھی مجھے گا تھا آپ بھی اسے بڑے بڑے ہیں میکلے بڑے سلسلے ہیں میرا فیوری ٹوپک ہے آپ کو ٹوپک ہے اور آپ ہمارے تھوڑا کرتے ہیں کیا گیا ہے کیا گیا ہے کیا گیا ہے بڑے سلسلے ہیں بڑے سلسلے ہیں اصل میں جو ایک ہائی کسام کے جو پانساسیز ہو رہی ہیں اس میں ہر وقت ہم بہت ہائی کسام کے سپیکرز لاتے ہیں عبران کان کو لے آتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی سینئر آدمی کو کسی آرگنیزیشن سے لے آتے ہیں ہیڈز منشہ صاحب اوٹھو لوگ سن سن کے تند آگئے ہیں پلس اس کا شاید ویڈی فیل بھی نہیں ہے بہت سو کلیور کی لوگ نہیں ہیں نا بھولو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویل دن اس بیٹر دن ویل سکت ہم پروجیکس کریں لوگوں کو فائدہ ہو کہ وہ جب دے واک انٹو اے روم اور جو واک آؤٹ ہوں تو وہ کچھ سیکھ کے جائیں اور میں آپ کو بتا ہوں کہ نیا برین بہت زبردست ہے ہم جیسے لوگوں کو لوگ نہیں سننا چاہتے اب نئی جنریشن آگئی ہے اور یہ جس نامنا ہی ہم بیٹھیں لوگ ہیں ان کے پاس بڑا مٹیریل ہے یہ بڑی نئے پرسیکشن سے نئی چیزیں بتاتے ہیں اور ہم نے جب یہ ریکارڈ انہوں نے یہ ہیڈ کرتی ہے کو فاؤنڈر ہیں ریکارڈ کرنا ہے کہ 50 ایمٹس 50 مذہبیقس پورا سال یہ ایک ریکارڈ ہوگا ہالہ آف چیمبر کی ہیٹری میں اور اپیسٹہ ہے کہ ابھی ہی تک ہم نے جلائی سے شروع ہے 39 ایمٹس کم کر چکے ہیں تل کو ایسے ہی میں اہل رکھتے دیکھ رہا ہوں اور اتنا آسان نہیں ہے کہ اس لیول کا ایمٹ کرنا اور صرف اس میں ینگ لوگ نہیں آرہے ہیں آپ اس میں نام چیک کریں واارد کے ہیڈ نیسلے کے ہیڈ ٹوٹیل پارکو کے ہیڈ اس میں دین آف UCP دین آف UMT پجاب انوازی مجھائی شانسلر اور ہائر ایڈ اپنیوں یہ کلوں ہیں ایکڈیمی ہیں اور ہمارے رشاری صاحب اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں رشاری صاحب کی اور ویس پرچہ صاحب ہمارے جیئرمن سٹینڈی کمیٹی کی ریشن لارڈی اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھی محمد علی میاں صاحب شفقت صاحب رشاری صاحب ہمارے میاں شفقت صاحب ہی ہی کا لگائیوہ بوٹہ ہے جب میں نے آیا تھا چیمبر میں انہوں نے ایک سٹارٹ کیا تھا اور انہی کہ ہم اس پر چل رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں صرف کہ آپ کی جو اپنی گوڈویل ہے اور جو آپ کی جو مارکٹ سٹینڈنگ ہے اس نے بڑا ایک انٹریبیوٹ کیا ہے اتنے نالیجیبل لگوں کو ہی سے گا اللہ کا کرم نے آپ کا کے بعد افتر نہیں ہے ایجینیس کے نام سے بھی آپ نے ایک پروجیکٹ کیا تھا یا پیار رہے ہیں تو وہ کیا ہے جی وہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ انگلینڈ سے آئے تھے ہمارے ایک جو عطیق صاحب ہیں ہمارے سیو اور چیٹ ایکٹیم افیسر نے نیچل اوٹریج کو دیکھ رہے ہیں ان کے ریفرن سے آئے تھے اور انہوں نے بڑا اکریشیٹ کیا اور جس طرح میں نے آپ سے پیلیو بھی بات کی تھی سارکٹ کے اس کو جب تک ہم میڈیا بھی نہیں لائیں گے تو ابھی ویبینار کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ نیچل اوٹریج پروگرام کے سارے پروگرام ویبینار پر آئے ہیں اور جی لیورپل ٹیلی ویئن اور ایک اور وہ بہت چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر پروگرام چاہے ہیں وہ ہمیں مطلب ان کا لائٹ جائے گا اور ان کے کانسنسز آگے پر آگے پر آگے ہو گئے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو صرف لوگ جس میں وہاں آتے ہیں اس کے لابہ اس کو آن لائن بھی دیکھیں لوگ اور ڈی بی چینلز میں بھی لائیں تو اس پر بات چل رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے اور آئی جی نے ہمارے ساتھ دو پروگرام سو کر چکے ہیں اچھا 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 سب بردستہ تینکیو بیری مچ سر آج احمد قریشی اور آمنہ چودری ہمارے گیسٹ تھے ان سے ہم نے پوچھا ہے کہ جی ٹریننگ فورم کیسے شروع ہوا اور اس کی جو آگے ایکسٹینشن ہے این او پی اس کی کیا مقاصد ہیں ابھی تک این او پی نے اپنے مقاصد میں کیا کامیابی حاصل کی ہے قریشی صاحب نے آمنہ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا جو جو پروگرام ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ میں سے جو بھی سیکھنے کی طمعہ رکھتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نیشنل آٹریچ پروگرام کو جوائن کریں اور جوائن کرنا ہی انتہائی احسان ہے آپ نے فیس بک پہ جا کے نیشنل آٹریچ پروگرام کے پیج کو صرف لائک کرنا ہے اور آپ جوائن کر لیں گے تھنکیو ایوی بڑھنا تھنکیو